موسیقی سینٹیوز اتنی سیلریز اور گاڑیاں اور یہ سب کوئی دیا جائے کیا یہ لوگ جب الیکشن کنٹیسٹ کر کے آتے ہیں ظاہر ہے کروڑر پہ خرچ کر کے آتے ہیں تو آگے آ کے بھی انہیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں دوبارہ بھی اس طرح کے انسینٹیوز وغیرہ دیا جائے Thank you very much ڈوٹ سب رسپونڈ کریں I think بڑا dysfunctional system ہے پاکستان کی politics کا یہ patronage پہ کرتی ہے depend جو بھی اپنا خرچہ کر کے آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ recover بھی کرنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ اپنے علاقے میں بے ایمانیاں کرا سکے merit کو کچل دے جو بھی اس کو vote ڈالے گا اس کو وہ آگے کرتا ہے باقی کو وہ پیچھے کرتا ہے تو یہ سارے system کا overhaul ہونا چاہیے unfortunately 18th amendment تو ہم نے کر لی لیکن اس میں ہر لیڈر نے اپنے آپ کو protect کیا اور اس point of view سے کیا لیکن یہ نہیں ہے کہ جو cabinet کا size چھوٹا کرنا تھا وہ اگلی government کے اوپر ڈال دیا کہ اس government کو نہ کرنا پڑے اگلی جو آئے گی وہ پھر اس کو کم کرے گی تو آئی تنگ کہ gradually یہ ہم اس direction میں جائیں گے کہ ہم پوچھیں گے کہ جی آپ نے حکومت کرنے آئے ہیں تو کیا کریں گے آپ کو سو وہ طرح کی ضرورت ہے میں تو اکثر کے نام نہیں جانتا آپ کا manifesto کیا ہے اور واقعی آپ اس پر عمل کریں گے اور جب وہ فارغ ہوں گے تو اس وقت بتایا جائے گا کہ یہ چیز آپ نے نہیں کی اور ایک accountability کا آپ کو process کرنا پڑے گا جی اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قومی وسائل جو ہیں وہ خرش کس کی اوپر ہو رہے ہیں تو بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ ہم نیکی چاہتے ہیں کوئی اور کرے اور اس کا جو صلح وہ ہمیں مل جائے تو ہر حکومت یہی کرتی ہے اس سے پہلی حکومت کے بھی سو وزیر تھے اب بھی حکومت کے سو وزیر ہوں گے اگلی حکومت میں بھی شاید سو وزیر ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالنے گلی کو تیار نہیں تو کسی کو قربانی دینی چاہیے ڈاکٹرہ میں تو پہلے کہا یہ چھوٹی سی بھی قربانی دینے کو تیار ہے مثال بھی قائم کرنے کو تیار نہیں یہ کسی نے نہیں کہا اعلانی کر دیتا ہے اس بجٹ میں کہ یار حج اور عمرہ سرکاری خرچے پر نہیں ہوگا یہ جو ہم بیرونی کا دوروں پر دائیں گے وزیر آزم ان کی ڈیلیگیشن ہوگی چھوٹی ہوگی یہ بھی کسی نے نہیں کہا یہ ہمارے صاحب حیثیت ہیں سارے پالیمانی قائدی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار ملکے جو معاشی حالت ہیں یومالی حالت ہیں حکومت کی ہم یہ کریں گے کہ اگلے دھائی سال جو رہ گئے ہیں اس ٹینئور کے ہم اپنے جو ڈیلی الاؤنس ہیں سیشن اٹین کرے گا وہ نہیں لیں گے حکومت میں آنے سے پہلے صاحب حسیت ہوتے ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد صاحب نصاب ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ بوٹر امجز ساکیب بوٹر سلمان شاہ بوٹر شاہد کاردار صاحب جو ہمارے حاضرین یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام پارٹسپیٹ کیا ناظرین بحث یہ تھی ابتدا سے کہ پاکستان کے پاس وسائل موجود ہیں سب کچھ ہے لیکن ہم ترقی نہیں کر پاتے خود انہصاری کے راستے پر نہیں چل سکتے خود انہصاری کیسے پاسیبل ہے کنکلوجن یہ نکلتا ہے کہ ان تمام وسائل کے باوجود ایک ہم اپنے عوام کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہے جو ان سے فائدہ اٹھا سکے ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے معیشت کو دیمہ کی طرح چاٹ رہے ہیں اس کے بعد جو بڑی سامنے کی بات ہے وہ فیکٹ یہ ہے کہ جو ہمارے عمرہ ہیں اور جو حکومت میں لوگ موجود ہیں ان کا لگتا ہے ڈیریکشن نہیں ہے اس طرف ان کا تحان نہیں ہے اس طرف کہ کس طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ملک کے اندر غربت ہے لیکن اس طرف ہمیں ایک بہت بڑی ایکنومک پولاریزیشن نظر آتی ہے اس فرد سے لے کے آگے جہاں حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے سب کو اپنے اپنے لیول پر اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے اس کے بعد ہی ہمارا ملک جو ہے خود انساری کے راستے پر چل سکتا ہے انیس شکر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ